اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ یہ حدیث صحیحہ کی آج کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سات اور اس کے علاوہ امام مسلم امام ابو داود اور امام احمد نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی انسان کو نہ ڈھکیلا جاتا تھا اور نہ ہی مارا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور سمپلسٹی کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں بھی حدیث سمات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈروں کے لیڈر تھے بادشاہوں کے بادشاہ تھے منسٹروں کے منسٹر تھے اور آپ سے ملنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہتے تھے لیکن دنیا کے رہنماؤں کی طرح نہیں یا دنیا کے بڑے انسانوں کی طرح نہیں کہ اگر وہ آئے تو لوگوں کو ڈھکیلا جائے ہٹو 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 ان کے لیے راستہ ساز کیا جائے کوئی ایک منسٹر آئے تو یہ ایک لاکھ کو تکلیف دے ان کی ایک کے گاڑی گزارنے کے لیے ہزاروں گاڑیوں کو ٹرافک میں روکنا پڑے جام کرنا پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ڈھکیلا جائے اور نہ ہی آپ کی وجہ سے کسی کو مارا جاتا تھا یعنی بساوقات دنیا کے بڑے لیڈروں کو قائدین کو ملنے کے لیے لوگ آئیں تو ان کو مار کے ڈھکیل دیا جاتا ہے کبھی ان کو پیٹا جاتا ہے بھیڑ بھار کو دور کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور سمپلیٹسٹی میں سے یہ بھی بات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دیتے نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیتے چاہے کوئی آپ کو کتنی بھی تکلیف کیوں نہ دے ایک دیہا تھی ایک بدو آیا اس کو ضرورت تھی پریشان حال تھا صدق بیت المال سے اس کو ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑے ہوئے تھے پیچھے سے کھیچا اور کھیچ کے آپ کا نام لے کے پکار کے کہا مجھے کچھ دیجئے مجھے ضرورت ہے یعنی ضرورت ہے لیکن مانگ رہا ہے تو بھی ایک دم دیہاتی انداز میں اور اتنے زور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھیچا کہ آپ کے چہرے پہ اس کے نشان پڑ گیا آپ کے چہرے مبارک پہ نشان پڑ گیا آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو کہا کہ ایک پریشان حال ہے اس کو ضرورت ہے لیکن مانگنے کا طریقہ اس کا صحیح نہیں تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے کے اظہار کیے نہ ڈانٹے ڈپتے نہ پھٹکاریں بلکہ آپ نے مسکرا کر کہا اس کی کیا ضرورت ہے اس کو پورا کر دو یہ ہے رحمت اللہ العالمین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداش کرتے تھے اور کتنے زیادہ خیال رکھتے تھے لوگوں کے مزار جو طبیعتوں کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس دیہاتی اور اجڑ کی طرح بنیں ہمیں نبی کی طرح بننا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی نبی دیکھو ایسا سلوک کیے تو نبی نے کچھ نہیں کہا اس لئے میں آپ کے ایسے سلوک کروں گا آپ پہیں کہ آپ نبی کے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں یا دیہاتی اجڑ قسم کے آدمی کے اخلاق اپنانا چاہتے ہیں غرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو سنتیں ہیں آپ کے جو پیارے اخلاق ہیں یہ کریمانہ مشفقانہ رحیمانہ عادلانہ ہے دنیا کا کوئی قائد کوئی رہنمہ کوئی لیڈر پیش نہیں کر سکتا ہے توہی رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمارے اور آپ کے سب کے نبی پر درود و سلامتی نازل فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ محمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروں کا عطوبہ علیک وصلہ نبینا محمد